بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے اور میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام امت مسلمہ کا روزہ آسان کرے اور تمام امت مسلمہ کے روزے کو قبول فرمائے ہم سب کی عبادت کو اور روزے کو قبول فرمائے آمین تو آج ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھیں گے ربش رہ لی صدری ویسل لی امری وحل الاغدتن من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عمددین ایاک نابدو و ایاک نستئین اے دین السراط المستقیم سراط اللہ زین انمتا لہم غیر المغدوبی لہم ولدوالین آمین سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی مکی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو حجرت سے قبل نازل ہوئی اور بدنی ان کو جو حجرت کے بعد نازل ہوئی اکثر مفسرین کی نزدیک سورہ الفاتحہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ الفاتحہ دو بار نازل ہوئی پہلی بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں لیکن راجہ یہی ہے کہ یہ صرف ایک بار حجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی قرآن کریم اور احادیث نوی میں اس صورت کے کئی نام آئے ہیں امام خرطبی نے اس کے بارہ نام بتائے ہیں ایک اصلات جیسا کہ حدیث خدسی میں ہے یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس حدیث میں صلات سے مراد صورہ فاتحہ ہے الحمد اس لیے کہ اس صورہ میں حمد کا ذکر ہے فاتحہ الكتاب اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت مصحف کی کتاب اور نماز کی ابتداء اسی صورت سے ہوئی ہے امال کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام امال کتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قیرت کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے ایک توجہ اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ سورہ میں قرآن کریم کے تمام معنی و مزامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے امال قرآن امام تنمیزی نے ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد امال قرآن ہے امال کتاب ہے اور سبہ مسانی ہے سبہ مسانی اس لیے کہ یہ سورت سات آیتوں پر مشتمل ہے اور نماز کے ہر رکعت میں ان آیتوں کا عادہ ہوتا ہے القرآن العظیم اس لیے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر کیا گیا ہے الشفاء امام داری نے ابو سعید خضر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحہ الكتاب شفا میں کل دائی یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے الرقیہ یعنی دم اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلے پر فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے صاحب کا زہر اتر گیا تھا کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم ہے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی الاساس امام شعی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے جب کبھی بیمار پڑھو تو اس سورہ کے ذریعے شفا حاصل کرو الوافیہ سفیان بن عینہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تخصیم نہیں ہو سکتی یعنی دیگر سورتوں کی طرح اسے نصف نصف دو رکھتوں میں پڑھنا جائز نہیں ہے اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے الکافیہ یہی ابن نبی کسیر کہتے ہیں کہ یہ سورہ دوسری سورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے لیکن دوسری سورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی اس لیے اس کا نام الکافیہ ہے سورہ فاتحہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثی آئی ہیں یہاں کچھ حدیثوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ترمزی و النسائی نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تورات و انجل میں عم القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی سورہ نہیں اتاری اس کو سبع مسانی بھی کہتے ہیں محسنت احمد میں ہیں کہ ابو سعید بن المولا رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا پھر آپ نے انہیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دی اس حدیث کو امام بخاری ابو دائت نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے امام احمد نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین سورہ فاتحہ ہے اس سورہ کریمہ کے فضائل سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھوکنے سے ساپ کے کاٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے امام مسلم اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور جبریل اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس موجود تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی جبریل اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس سے ایک فرشتہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو دو نور دیے جانے کی خوشقہ بھی دیتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ان کا ایک حروف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا سورہ فاتحہ کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ناقص ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تین بار دہر آیا اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے اسے مسلم نسائی مسند احمد نے روایت کیا ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام اور مقتدی سب پر واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے لفظ حمد کا ترجمہ تعریف کرتا ہے حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوتا ہے ضروری نہیں کہ کسی نعمت کے مقابلے میں ہو جبکہ شکر زبان دل اور دیگر اعضاء کے ذریعے کسی نعمت اور داد و دہش پر ہوتا ہے اور اس پر علیف لام استراغ و شمولیت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے داخل کیا گیا ہے یعنی حمد و سنہ اور تعریف اور توصیف کی تمام قسمیں جو آسمان و زمین کے درمیان ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کے لیے ہیں ابن جرائر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بیان کر کہ اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ اس کی تعریف کریں الرب کا معنی ہے وہ آقا جس کی اطاعت کی جائے وہ مالک جو تصرف کلی کا حق رکھتا ہے وہ ذات برتر و بالا جو مخلوق کی اسلح احوال کے لیے ہر تصرف کا حق رکھتا ہے علیف لام کے اضافے کے ساتھ الرب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے الرحمن الرحیم نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الرحمن الرحیم دونوں اللہ کی صفت ہیں اور رحمت سے معقوض دونوں میں مبالغہ پایا جاتا الرحمن میں الرحیم سے زیادہ مبالغہ ہے اس لئے مفسرین نے لکھا ہے کہ الرحمن رحمت کے تمام اقسام کو عام ہے اور دنیا و آخرت میں تمام مخلوق کو شامل ہیں جبکہ الرحیم مومنن کے لیے خاص ہیں مالک یعم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ سمانو تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کا مالک ہے یا قیامت کا ذکر بالقصوص اس لئے آیا ہے کہ اس دن تمام مخلوقات کی بادشاہت ختم ہو جائے گی تمام شہان دنیا اور اس کے رہے آیا ہے تمام آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے سب برابر ہو جائیں گے اور صرف ایک اللہ کی ملوکیت اور بادشاہت باقی رہے گی سب ہی اس کے جلال و جبروت کے سامنے سے نگو ہوں گے اس کی جنت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے قائف ہوں گے قیامت کے دن کو یعم الدین اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ امال کے جزا کا دن ہوگا جس نے اس دنیا میں جیسا کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس آیت کریمہ میں عبادت و استعانت دونوں کا اللہ کیلئے مخصوص کیا گیا ہے اور اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات سے ان کی نفی کی گئی ہے عربی زبان میں اگر مفہول کو فعل پر مقدم کر دیا جائے تو حسر کے معنی دیتا ہے یعنی اس فعل کو اسی مفہول کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور دوسروں سے اس کی نفی ہو جاتی ہے تو گوئے آیت کے معنی یہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک کے غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ کا بندہ بنا دے اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہ کرے نہ اس جیسی کسی سے محبت کرے اور نہ اس جیسا کسی سے ڈرے نہ اس جیسی کسی سے امید رکھے صرف اسی پہ توقل کرے نظر و نیاز کو شوق خضوط ازللت و تعظم اور سجدہ و تقرب سب کا مستحق صرف وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے لیکن انسان نے ہمیشہ ہی اس تعلیم کو پس پش دالا اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا غیروں سے مدد مانگی شرک کا ارتکاب کے لیے بہانیں تلاش کی ہیں اور اللہ کے بجائے انبیاء والیاء صالحین اور قبروں کے متفون لوگوں سے مدد مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان قوی ہو جاتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرتے ہیں کہ اے لوگوں اس شرک سے بچو یہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہے اسے منسند احمد نے روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم تیری توحید کی بیان کرتے ہیں اے رب اے ہمارے رب اور تجھ سے ڈرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں تیری بندگی کرنے کے لیے اور اپنے تمام امور میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت قابل قبول ہوگی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو اے دین السرات المستقیم ہمیں سیدھی رہا پر چلاو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنے اور اس کے لیے کمال خشو و خضو اور اپنی انتہائی مہتاجی و مسکنت کا اظہار کے بعد بندہ کے لیے اب یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ اپنا سوال اس کی حضور پیش کرے اور کہے کہ اے اللہ صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی کر صراط مستقیم سے مراد وہ روشن راستہ ہے جس میں کجینہ ہو جو اللہ اور اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو اور یہ قرآن و سنت کی راہ ہے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد راہے حق ہے ابو العالیہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں صراط اللہ زینہ نمت علیہم غیر المغدوبی علیہم ولدوالیم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انام کیا ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے اس میں صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ صراط مستقیم صمرات ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انام ہوا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ نسا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام کیا یعنی تمام انبیاء صدقین شہدہ اور سوالحین کے ساتھ ہوں گے اور یہ لوگ بڑھ ہی اچھے ساتھی ہوں گے اور جن پر غزب ناصل ہوا اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کی نیتیں فاسد ہو گئیں جنہوں نے حق کو پچھان کور سے اعراض کیا ایسے لوگوں میں پیش پیش ہمیشہ یہود رہیں گے یہ یہودی جنہوں نے تورات میں موجود دلائل کی روشنی میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین کر لیا لیکن اداوت وعنات کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں اور گمراہ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم حاصل نہیں کیا اور گمراہی میں بھٹکتے رہے ایسے لوگوں میں پیش پیش نصارہ رہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا مستحب ہے جہری نمازوں میں باواز بلند تو اثری نمازوں میں آہستگی کے ساتھ آمین کے معنی ہیں اے اللہ قبول فرما وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغدوب علیہ ولد دعا علین پڑا اور اپنی آواز کو کھیج کر آمین کہی ابو دعوت کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی امام تنمیزی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور اسی قسم کی روایت علی ابو حریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہم سے بھی مروی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ نہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغدوب علیہ ولد دعا علین پڑتے تو آمین کہتے ہیں اور یہاں تک کہ صفحہ اول میں ان کے آس پاس کے لوگ سنتے ہیں اسے ابو دعوت نے روایت کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہم کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو اس لئے جس کی آمین فرشتو کی آمین سے مل جائے گی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کے ذریعے اپنے قیمتی مشوروں سے مجھے نوازیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو میں پھر بہت جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ